محسن نکوی کو آپ کیوں لیا گیا ہے؟ اس کی کیا محسن سپیڈ کی وجہ سے یا پھر پی ٹی آئی کو کوئی جواب دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک محسن نکوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے خالی وہ اکیلے نہیں ہے اس میں دیکھیں صرف راز بکٹی صاحب کو بھی لیا گیا ہے چیف منسٹر بنایا گیا بلکہ بلوچستان کا انٹیرم گورنمنٹ کے کچھ لوگ تھے اور بھی ایک رہیسانی صاحب بھی ہیں تو محسن نکوی صاحب کو بھی بلکہ لیا گیا ہے اور اس کی ایک تو دیکھیں اگر اس کا آپ ریویو کریں یا اس کو ویلویٹ کریں تو آپ کو ایک چیز تو سمجھ آتی ہے بڑی کلیرلی جو عدنان عادل صاحب نے کہا کہ یہ بلکل ڈیموکریٹیو گورنمنٹ نہیں ہے یہ ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے اب ہائیبریڈ گورنمنٹ ہوتی کیا ہے پہلے اس کو بھی ہم سمجھ لیں یہ ایسی حکومت ہوتی ہے جو پوری طور پہ جمہوری حکومت نہ ہو اور زیادہ تر یہ ان ملکوں میں بنتی ہے جہاں پہ جمہوریت پروپر طرح آپ کی گروہ نہیں ہو پاتی یا ہوئی نہیں ہوتی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر کیونکہ وہ پوری طرح عوام کو جو آپ کہتے ہیں نا جو پاور ٹرانسفر ہوتی ہے ایک تھرہو الیکشن پروسس وہ نہیں ہوئی ہوتی تو پارلیمنٹ اس طرح فعال نہیں ہوتا اچھا دیکھیں اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی بات ہے اس ملک کے الیکشن جو ہوا اس کے اندر دیکھیں جن دو شخصیات کو اس ملک کی عوام نے ووٹ دیا ہے کہ وہ پرائیم منسٹر بنے دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے اور دوسرا دیکھیں آپ اگری کرے ڈسگری کرے میہ نوازشری صاحب کے نام پہ بھی ووٹ تو پڑا ہے لیکن انٹرسٹنگلی ان دونوں میں سے کوئی بھی وزیراعظم نہیں بن سکا دیکھیں شباز شریص صاحب بھی محسن نکوی صاحب جیسی ہیں ان میں فرق نہیں ہے وہ بلکل ایک خاص لائن پہ چلتے ہیں ورکنگ رلیشنشپ پہ بلیو کرتے ہیں کچھ حلقوں کے ساتھ وہ اسی کو چلائیں گے اور محسن نکوی صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو سرویسز تھی آئین کو پامال کرنے کی اس کا ریوارڈ دیا گیا ہے تو اس وجہ سے ان کی اپوائنٹمنٹ کو اتنی چمبے کی بات نہیں ہے میرے لئے بڑی نومل سی بات ہے باقی بھی ابھی دیکھیں یہ کاکڑ صاحب بھی ریوارڈ ہو جائیں گے تھوڑے عرصے تک باقیوں کو بھی ریوارڈ کیا گیا ہے نہ تو یہ کوئی جمہوریت کے لئے اتنی اچھی بات ہے میری نظر میں اور نہ اس ملک کے جو آپ کا دیموکریٹک سٹک اس کے لئے کوئی خوشائند بات ہے کہ جن لوگوں کو اس ملک کی عوام نے ووٹ دیا ہے وہ اس وقت وزرعظم نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو انسٹال کیا جا رہا ہے جو الیکٹو کے بھی نہیں آئے وہ آپ کے اس وقت کیابنٹ کے اندر بیٹھیں گے ویسے ہی بہت بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اس ملک کی جمہوریت کے لئے ابوزر آصف علی زداری کو دوسری مرتبہ صدر بننے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور مستقبل میں ملکی سیاست میں ایوان اے صدر کا رول کیا ہوگا دیکھیں سب پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں جب سے اٹھارویں ترمیم سوری اٹھارویں ترمیم جب دو ہزار دس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پاس کی تھی تو پاکستان جو تھا وہ ایک ٹرانسفورمیشن ہوئی تھی ہمارے کونسٹیٹوشنل سیٹ اپ کے اندر جو پریزیڈنٹ کی پاورز تھی وہ آلماسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ جو پاورز تھی وہ ٹرانسفر ہو گئی تھی پرائی مینسٹر کو ٹو بی بھی ختم کر دی تھی یہاں یہ ایک بھی جو دیزولف کرنے کی اسمبلی کی پاور ہوتی تھی without advice of the پی ایم خیر اب تو ان پہ advice is لازم تو اس وجہ سے اب آپ سمجھنے جس طرح queen of england ہے اسی طرح president of پاکستان ہے اس میں جو بھی function perform کرنا ہے وہ on advice of the prime minister and the cabinet کرنا ہے وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو ایک ceremonial post ہے لیکن ایک دیکھیں people's party کا کیونکہ اس جو partnership ہے جو current partnership ہے ہمارے پاس اس کے اندر وہ کوئی سامنے نظر آتا ہوا رول تو وہ لینا نہیں چاہ رہے پی ڈی ایم کے اندر لیکن وہ جو constitutional post ہے جتنی جو میں کہتا رہتا ہوں جس کی basis پہ کوئی performance آپ کسی government کی judge نہیں کر سکتے وہ اس میں interested نظر آ رہی ہے جیسے chairman senate کی post بھی ہو گئی اس طرح president کی بھی سو کل کو اگر یہ حکومت چلتی ہے اور پھر اس کو اگر judge کیا جاتا ہے اس کی economic performance کی basis پہ تو اگر انگلیاں اٹھیں گی تو پھر میرے خیال سے at the end of the day جو ہوگی پاکستان مسلم لیگ نواز پہ ہی questions ہوں گے یا ان کی evaluation ہوگی کہ ان کی performance کیسی تھی آپ ہوتا تو ceremonial کہہ رہے ہیں لیکن انگلیاں تو پھر اٹھتی ہیں آرے فلی صاحب کبھی example لے لیں ان پہ کہا جا رہے ہیں کہ article 6 لگائے if that is just an ceremonial کہنے کا تو آپ کچھ بھی کہہ دیں لیکن میری ایک بات سن لیں powers کی بات ہو رہی ہے وہ کتنا cut for instance آپ ان کے پاس کوئی bill بھیجیں وہ اس کو کچھ عرصے تک رکھ سکتے ہیں لیکن قانون بننے سے روک نہیں سکتے کوئی advice ہو اس کو کچھ عرصے تک رکھ سکتے ہیں لیکن اس پہ کوئی act ہونے سے وہ روک نہیں سکتے آئین کے اندر ہی لکھا ہے تو اس وجہ سے کوئی effective role play کر سکے وہ کسی چیز کو روکنے کے لیے تو وہ مجھے نظر نہیں آتا لیکن کیونکہ یہ آسے والی ذرداری صاحب ہیں جو اپنی جو personal مفامت کے لیے champion ہے کہ اپنے interest کو advance کرنے کے لیے وہ بڑی اچھی negotiations کرتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے وہ government سے کچھ نکلوانا چاہیں یا کچھ کرنا چاہیں وہ ایک الہدہ debate ہے لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ آئینی طور پہ کوئی وہ powerful post ہے یا کچھ prime minister کی طرح تو وہ مجھے کہیں سے آپ کو نہ ملک کے آئین میں گنجائش نہیں ہے اس چیز کی وہ ایک ceremonial post ہی ہے ایک طرف حکومت مفائمت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف گرفتاریاں دیشتگردی کے پرچے اور تشدد یہ تضاد کیوں؟ دیکھیں میری خیال سے ان لوگ کو ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ پوری دنیا میں ایک فنومنہ ہے کہ آپ جب کسی protest کو بائی فورس دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ multiply ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا یا وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ اس کے بعد وہ multiply ہوتا ہی ہوتا ہے اور لوگوں میں جو ہوتی ہے ایجیٹیشن یا نفرت ہوتی ہے وہ حکومت کے خلاف بڑھتی ہے جب آپ use of force کرتے ہیں اور excessive کرتے ہیں اس میں دیکھیں سمپل سی بات ہے آپ دیکھیں سلمان عکم راجہ صاحب arrest ہوئے اس کے لبا خوش صاحب arrest ہوئے اور اگر آپ اس چیز پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں جو آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں کیونکہ یہ میرا بنیادی حق ہے آپ کا بنیادی حق ہے آپ بالکل peaceful طریقے سے protest کریں اگر یہ آپ on record میں دیکھیں دی آئی زی آپریشنز کی on record ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چار سے زیادہ زیادہ بندوں کو کھڑے اکٹھا کھڑے نہیں وہ نہیں دے سکتے وہ نہیں اجازت نہیں دینی آپ نے تو آپ اگر کوئی قانون توڑتا ہے کوئی بیلڈنگ کو نقصان پرجانا چاہ رہا ہے کسی پودے کو نقصان پرجانا چاہ رہا ہے تو بالکل پولیس ایکٹ کرے لیکن اگر کوئی peacefully پروٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنا ایک ریجسٹر کرانا چاہ رہا ہے کہ جی دھان لی ہوئی ہے ہمارے ساتھ وہاں پہ اگر آپ فورس یوز کریں گے اور پھر to add salt to the wound کہ آپ اس کے اندر anti-terrorism کے پرچے دے دیں اس میں لکھ دیں جی ان سے اسلا برامت دویا ہے یہ برامت دویا ہے اب پڑے لکھے بیرسٹرز لوئرز کی اوپر anti-terrorism کے پرچے انہوں نے دے دی ہیں کل تو میرے خیال سے یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے کہ آپ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈیموکریٹی کے لی الیکٹڈ لیڈرشپ ہے یا تو پھر ڈکٹیٹرز ہیں اس سے تو بہتر میرے خیال سے محسن نکوی صاحب تھے اس میں کم سے کم اتنی تو اجازت تھی لوگوں کو کہ وہ تھوڑا بہت پروٹیسٹ کر لیں آپ تو جمہوری حکومت ہے at least میرے خیال سے جمہوری حکومت پہ سیاسی لوگ جو ہوتے ان کو ان چیزوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے کیونکہ at the end of the day سیاسی لوگوں نے سیاسی طریقے سے سوچنا ہے وہ انٹیرم سی ایمز کی طرح نہیں سوچ سکتے یا انٹیرم پی ایمز کی طرح نہیں سوچ سکتے جو آنسرابل نہیں ہوتے